مانے رہیں آج اپنے ویورز کو یہ میں نے دکھانا تھا جسے پنک سالٹ کہتے ہیں یہ میرا گوہیں میاں والی اور قدرتی خزانے سے مالا مال ہے یہ جو سالٹ ہے نمک یہ انڈیا میں بہت زیادہ مہنگا ہے اور بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے تو میں اپنے کیمرو مین کو کہوں گا کہ وہ آپ کو یہ سارا خزانہ دکھائیں کہ جو ہے وہ کتنی یہ زمین مالا مال ہے اس خزانے سے لیکن حسب معمول جو بد انتظامی ہیں یا جو حکمرانوں کی ترجیحات ہیں اب اب یہ خزانے دیکھیں یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پنک سالٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی سائنٹفک بنیادوں پہ کام کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے ذر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں کہ کس طرح جو ہے یہ سونا وہ رول رہا ہے لیکن پھر آپ کو حکمرانوں کی ترجیحات کا پتہ ہے کہ حکمرانوں کی ترجیح میں کبھی بھی وہ پاکستان نہیں رہا یہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں کہ کتنی جو ہے وہ دولت یہاں پر پڑی ہے اور یہ ماری انڈس ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس علاقے کا نام جو ہے وہ ماری انڈس ہے اور یہ اس کی جو ہے وہ مائننگ ایریہ ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہاں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے اگر آپ جو ہے قدرتی نمک یہاں سے لینا چاہیں تو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور اس کو رات کو جو ہے لوگ لیمپ بنا کر اپنے کمروں میں رکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے سینٹیفک کے لیے کہ یہ آکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کے سانس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے وہ دروازہ ہے اس کا کانوں کا اور اسی کانوں میں جو ہے وہ مزدور وہ روزانہ جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے وہ نمک نکالتے ہیں لیکن جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی سینٹیفک بیس نہیں ہے کہ سینٹیفک بیسس پہ جو ہے نا اس کو ٹورزم کے لیے پرموٹ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے اور یہ میں آپ کے جو ہے نا دلچسپی کے لیے یہ جو ہے نا وہ آج یہاں کے تو بتا رہوں گے کبھی اگر آپ کا میاں والی میں چکر لگے تو ماری انڈس کا چکر لازمی لگائیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ قدرتی خزانے جو ہے وہ کس طرح پڑے ہیں لیکن حساب معمول حکومت کی عدم توجی کا شکار ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی